بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو زیمان اسکیچے میں ہوں زیمان آئیوب آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں اور میری فیملی بلکل خیریت سے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ مٹن کورما کی انتہائی لاجوار ریسپی شیئر کروں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ریسپی کو جسٹ کمپلیٹلی واش کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تمام سٹیپس کا اچھے طریقے سے پتا چل سکے ہم لوگ اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے جی ون کیجی کے برابر مٹن یہ دیکھیں جی یہ سارا کچھ مکس اپ ہی ہے سارا پیاز ایڈ کر دیں گے دو لارس ہے اس کے اندر اور دو ہی لارس ہے اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈ ریڈ کلر کے جو ہے نا وہ ٹماٹر اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دینے ہیں رفلی سے ہی کٹ کر لیں گے پھر ہم نے بعد میں اس کی بھنائی تو کری دینی ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے ہمارے پاس دھنیا پاوڈر ہے ہاف ٹیبل سپون ون ٹی سپون کے برابر ریڈ چیلی پاوڈر ہے کٹی بھی لار میں چھے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون حلدی ایک ادر با دیاں گا پھول دو ادر دار چینی کے ٹکڑے دو ادر پپلی اور دو ادر ہی ہری لائچی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تیسٹ کی حساب سے کم یا زیادہ کر لیجئے گا آپ لوگ چلے جی ہم لوگوں نے اس کے اندرے ایڈ کرنا ہے جی پانی نہیں بس اتنا ہی ایڈ کرنا ہے یعنی پانی ہم کوانٹی کم رکھیں گے کیونکہ پیازنے اور ٹیماتر ہم نے پانی چھوڑنا پھر بھنائی کرنے میں بہت ایشو ہوگا فریش فریش لسن کا پیسٹ آٹ کر دینا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کے چلے جی یہاں پہ بس مکس کر لینا ہے جس کرنا ہے ایک ہم لوگ پاکنا دیں گے پکنا سٹارڈ ہو جائے گا تو اس گئے جن پر Agriculture پکنا سٹارڈ ہو جائیں گے و jouب是不是 naская hasad پوری ا زیادہ پانی بنائی کرتے ہیں ہے کہ نتول چکے جی بھرحت ہے چکbacks آپ کو دوسری پٹ کر دینا شکا làm میں ہنم کی بنائے پاس کبس کیaga ہم لوگ جو ہے اسکندر ہے جو کورما ہم لوگوں نے بس تیار کے اس کی جس کی بھنائی رہے گا یہ ایٹ کر دیں گے یہاں پہ مجھے کیامرا سے سٹاپ کرنا پڑا تھا کیونکہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہی زیادہ ہی بچارہ رہنا بس اچھا لے لگ گیا تھا دیٹ سوائے چلے جی ہم نے سارا جو اسکندر ایٹ کرنا ہے اب اس کی جو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے بھنائی سٹارٹ کرنی ہے تب تک بھنائی کرنی ہے جب تک یہ جو ہے تماتر اور پیاز کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ساری مکسنگ اپ نہیں ہو جاتی تب تک اس کی طریقے سے بھنائی کریں گے اور آل سرفیس پر نہیں آجاتا بھوٹ ہے بھنائی کمپلیٹ ہونے کے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آل سرفیس پر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے چلے جی ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کرنی ہے ریسپی کو لازمی سے گھر پر ٹرائی کیجئے کومنٹس میں مجھے لازمی سے بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے جی اب کورما مسالہ تو کورما مسالہ ایٹ کریں گے ہم لوگ اس کے اندر ون ٹی سپون کے برابر اینڈ پر ایٹ کرنے کا مقصد ہے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ زیادہ دی تک اس کے اندر برقرار رہے پانی ایٹ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے تاکہ جو ہمارا آئل ہے وہ سر فیس پر آسکے اور ہم آپ لوگوں کو اس کا فائنل لک دکھائیں یہ ہے جی ہمارا مقصد اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کا اب جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو لگا دیں گے جی کور چلے جی میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھاتی ہوں اس کی لک آئل بھی ماشاء اللہ سے سر فیس پر آ چکا ہے اور یقین کریں کورما مسائل ایٹ کرنے کے بعد اس کی خوشبو اور بھی زیادہ لار جواب ہو چکی ہے اور اس کو دیکھ کر ہی جنہا مو میں پانی آ رہا ہے ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اس کے اندر سے جولین کٹ کی ہوئی اور ہرا دھنیا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے فائن چوب کیا ہوا اب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم لوگ اس کا فائنل لک شیئر کریں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو ریس پر بہت پسند آئی ہوگی دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے فائنل لک کی طرف چلتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے بہت زیادہ لاجواب مزیدار مٹن کورما تیار ہو چکا ہے خوشبو انتہائی لاجواب ٹیسٹ بہت ہی مزیدار امید آپ کو ریس پر پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے کومنٹس کرنا نہ بھولی گا آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسے لگی ہے حافظ اچھی لگی ہوگی حافظ